بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگوں نے انٹرڈکشن میں بیسکس کے بارے میں بات کی پارٹ ون میں وائٹ بنانا پارٹ ٹو میں ایجز کپلیٹ کیے پارٹ ٹھری میں ہم لوگوں نے اس کی سیکنڈ رو کمپلیٹ کی اور اب پارٹ ٹو میں ہم لوگ چلتے ہیں فردر جب آپ کی سیکنڈ رو بھی کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد آپ لوگوں نے بالکل اپوزٹ دیکھنا ہے ییلو کی طرف اب آپ کے پاس ییلو میں دو کنڈیشنز آتی ہیں پہلی کنڈیشن کہ آپ کے پاس ایک اپوزٹ ال بنتا ہے وہ ال اس طرح بھی ہو سکتا ہے اس طرح بھی اس طرح بھی یا پھر اس طرح پہلی کنڈیشن سیکنڈ کنڈیشن آپ کے پاس ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ایک سٹریٹ لائن بنتی ہے وہ سٹریٹ لائن اس طرح بھی ہو سکتی ہے یا پھر وہ سٹریٹ لائن اس طرح بھی ہو سکتی ہے اب اس وقت میرے پاس دونوں چیزیں ہیں ال بھی بن رہا ہے اور سٹریٹ لائن بھی ہے ہم چلتے ہیں پہلے ال کی طرف اپوزٹ ال اب ہم نے L کو اپنے ورٹیکل رکھنا ہے اس طریقے سے کہ L اپوزٹ بن رہا ہو اس کے ساتھ والے کلر کو دیکھنا ہے اس سائٹ پر جو L بنا ہے اس کے اس باکس کے کلر کو دیکھنا ہے کون سا کلر ہے کلر ہے اورنج تو آپ لوگوں نے اورنج کو سینٹرک ساتھ میچ کرنا ہے L کے ساتھ والے کلر کو دیکھنا ہے کون سا ہے اس کو اس کے سینٹرک ساتھ میچ کرنا ہے L کو اپنے ورٹیکل پکڑنا ہے ورٹیکل پکڑنے کے بعد آپ لوگوں نے یہ الگریتم لگانا ہے فرنٹ کلوک وائز دوارہ دیکھ لیتے ہیں آپ لوگوں نے L دیکھا ساتھ L کے اس سائٹ اس باکس کے کلر کو دیکھا کون سا ہے اورنج اورنج کو اس کے سینٹر کے ساتھ میچ کیا L کو اپنے ورٹیکل پکڑا اس طرح اب آپ لوگوں نے جو فارمولا لگانا ہے اس کے اوپر وہ ہے فرنٹ کلوک وائز دوبارہ فرنٹ کلوک وائز رائٹ کلوک وائز ٹوپ کلوک وائز دوبارہ دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ فرنٹ کلوک وائز رائٹ کلوک وائز اور ٹوپ کلوک وائز اب آپ نے سیکنڈ فارمولا رائٹ اینٹی کلوک وائز ٹوپ اینٹی کلوک وائز اور پھر فرنٹ اینٹی کلوک وائز یہ کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوبارہ L بن گیا ہے دوبارہ کلر میچ کیا پھر یہی فارمولا فرنٹ کلوک وائز رائٹ کلوک وائز ٹوپ کلوک وائز رائٹ اینٹی کلوک وائز ٹوپ اینٹی کلوک وائز اور فرنٹ اینٹی کلوک وائز یہ کرنے کے بعد بن چکی ہے لائن اگلے پارٹ میں میں آپ لوگوں کو بتاؤوں کہ آپ لوگوں نے لائن کو کس طرح کمپلیٹ کرنا ہے اور اس سے آگے فردر کس طرح موف کرنا ہے تینکیو فر واشنگ ملتے اگلے پارٹ میں موسیقی